بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں اور نوجوانوں کے لیے بلخصوص اس کے علاوہ ہر عمر کے افراد میں گلے کے عدودہ کا پھول جانا اور شدت کے ساتھ درد کرنا جیسے اوازات کے لیے ایک بہترین اور آزمودہ بائکہ میں پرکب ہے گلے کے عدودوں کی سوزشی کو ہم ورمنلوزتین یعنی ٹرمسیلائٹس یا عام طور پر گلے بڑھنا کہتے ہیں یہ بیماری عام طور پر متففن ہوا سے بارش میں بھیگ جانے سے سردی لگنے سے بار بار نظر زکان کا شدار ہونے سے ہوتی ہے کبھی کبار بہت گرم دودھ یا چائے پینے برف کھانے ٹھنڈے مشروع بات مچھلی کا کھاٹا چھپ جانے سے بھی یہ آزاب ہو سکتا ہے کھاٹا جبنک صورت میں یہ مسئلہ ایک طرف کے ٹرانسل میں رونمہ ہوتا ہے ابتدائی طور پر یہ ورم ہوتا ہے تو مریض کو ہلکا سا بخار رہتا ہے گلے میں درد اور سکتی ہو جاتی ہے اگر یہ ورم کچھ عرصہ تک رہے تو ٹرانسل میں پی پڑ جاتی ہے جب یہ شدت اختیار کر جائے تو ٹرانسل پر زخم ابر آتے ہیں اور یہ زخم بہت تنگ کرتے ہیں مزمن ورم اور ساتھ مو سے سخت بو بھی آتی ہے پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے جس سے مریض کمزوری محسوس کرتا ہے اگر مریض میں مندر جب اللہ علامات پائی جائے تو فوری طور پر بائیو پلاس نمبر ٹین کا استعمال کریں اس کے علاوہ دیگر علامات میں نجلے جبڑے کے نیچے گلے کو سخت تقریف محسوس ہوتی ہے مز کی شدت میں ساتھ بخار رہتا ہے اور ورم کے پھیلنے سے کان میں پی پڑ جاتی ہے یہ علامات بھی بائیو پلاس نمبر ٹین میں شامل اجزاء کے دارکار میں آتی ہیں اس مرز میں اگر سننے کے قوت میں خرابی پیدا ہو تو بھی بائیو پلاس نمبر ٹین استعمال کروانا چاہیے گلے کے مریضوں کو لطیف اور زودہ حضن گزا کھانی چاہیے مکوی گزا دینے چاہیے چکنی ترش جو ہے چیزیں سخت گزاؤں دھوانا تنباکو کردوں کو بار سے پریز کرنا چاہیے اب آتے ہیں اس کے ڈوز کی درف بڑوں کے لیے چار ٹیبلٹ ہے دن میں تین سے چار بار اور بچوں کے لیے دو ٹیبلٹ دن میں تین سے چار بار ڈائریکٹ کھا لیے کے لیے اور شفاہیہ بھی تک جاری رکھیں انشاءاللہ اداک شفاہ عطا فرمائے گا میڈسن کے استعمال سے پہلے اگر آپ ہم سے مشورہ کر دیں گے تو مفید ہوگا اگر آپ کو کوئی پاس سمجھ میں نہ آئے آپ نے کوئی کی بھی مشورہ کرنا ہو کوئی میڈسن مگوانی ہو تو ہم میڈسن پارسل بھی کر سکتے ہیں آپ سکرین پر دیئے کے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور سکون دعا فرمائے ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے موزن ہمیں دعا میں یاد رکھیں اگلی انفرمیٹر ویڈیو تاکرین اللہ حافظ